بلدیاتی انتخابات کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات انتہائی ضروری ہیں اور خاص طور پر ہر شہر کے لیے تاکہ عوام جو ہے وہ اپنے ان حقیقی نمائندوں کو جو کہ ان کا ایکسز بھی ہو آرام سے جا کے اپنے مسائل کو حل کروا سکے اس وقت ارسلان صاحب کے پاس دوبارہ جائیں گے پاکستان تاریخ انصاف سے تعلق رکھتے ہیں ارسلان صاحب اس وقت ایک بڑا انکشاف سامنے آیا ہے اور وہ انکشاف یہ ہے کہ ووٹر لسٹوں میں سو سے ایک سو بیالیس سال کی عمر تک کے تقریباً بیس ہزار ووٹرز جو ہیں ان کا انکشاف ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سو سال سے ایک سو بیالیس سال تک کی عمر کے بیس ہزار کے قریب جو ووٹرز ہیں وہ موجود ہوں گے سن میں اچھا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایچیز رکھی ہے کہ الیکشن کمیشن کی سرٹن قانونی اور آئینی رسپانسگیلٹیز ہیں جو انہوں نے پی آف کرتی ہیں اور یہ ان کا پور اپچیکٹیو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جیسا میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ فیک ووٹرز بھی آ رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے جو ہے ان کے جو ایڈریسز ہیں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ جو ابھی جو نیا انتشاف کر رہے ہیں تو یہ کوئی اتنے حیران کو نہیں ہے ہمارے لئے بیسکلی کہ ایک ایسا ہی دارہ جو سارا سال پرگسن پریولیجز کو انجوائے کرتا ہے وہ اپنی کو رسپانسیبلیٹی پورا کرنے میں بلی طرح ناکام ہو رہا ہے ہمیں اس چیز کے اوپر بجائی ہے کہ ہم اس کو مزاق کا حصہ بنائے وہ ساری چیزیں کریں یہ ہمارے لئے بہت بڑا ایک لمحے فکریہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس نے ایک جمہوریت جمہوری سسٹم کو سمودھ جو جو بھی اس کے سارے جو اس کے پریز ایکوزٹس ہوتے ہیں وہ اس کے فل پل کرنے ہیں آپ کے الیکشن کے اندر جو سلیکشن کا ایک پروسس ہے دیموکریٹک پروسس آف ووڈ کاسنگ وہ سارا اس نے اوڈ سی کرنا ہے اگر وہ اس طرح کی بلندر سوری ٹو سی ہے ہم ایکسرمڈی سوری فارمہ لانگویج بٹ کمپیٹ ٹو جوز دس ورڈ کہ اگر وہ اس طرح کی بلندر ہوں گے اور وہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو اب کیسے ہی جور کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ ایک لوگوں کی حقیقی امنگوں کے مطابق ایک جمہوری سسٹم کو پروان چڑھا اچھا لیکن ارسلان صاحب چیف لیکشن جی جی ارسلان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے چیف لیکشن کمیشنر پر بھی آقا فی الزامات آئیت کے جاتے ہیں کیا صوبہ سن کے حوالے سے بھی آپ کو پھر تحفظات آتے ہیں کیا دیکھیں آپ کے سامنے ساری جتنے بھی جو کراماتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ اس کے سامنے اب دیکھیں ہلکا بنیوں کے حوالے سے لے کر وہ بیسک جو چیز ہے چھوڑنے پرسنالٹیز کیا ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قانونی اور آئینی ذمہ داریاں جو ان کی قانون اور آئین کے اندر دستور کے اندر منشن ہیں وہ انہوں نے فلفل کرنی ہے آپ اس کا دیکھنے پرامیٹرز آپ کے سامنے ہیں آپ اس کے اسیسمنٹ کرنے اگر اس کے اوپر کوئی پورا نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوگا جیسے یہاں پر ہر بھی اکاؤنٹیبل ہے اپنے جو بھی اس کے کام ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان چاہے وہ پروونچر لیول پر ہو چاہے وہ نیشنل لیول پر ہو اگر وہ قانونی اور آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو رہا تو بات تو ہوگی اس چیز کے اوپر اچھا لیکن اگر تکنیکلی دیکھا جائے آپ قوم اسیملی کے اندر موجود ہوتے چاہے آپ اوپوزیشن میں ہوتے جب چیف الیکشن کمیشنر کے معاملات سامنے آتے یا دیگر صوبائی معاملات سامنے آتے تو یقین اس وقت آپ بات کر سکتے تھے لیکن اگر آپ حکومت سے بہار ہیں مطلب یعنی اوپوزیشن میں بھی نہیں ہے اسیملیوں سے بہار ہیں تو سر پھر کون مذاکرات کرے گا راج ریاض صاحب اور پھر حکومت ملکے ہی چیف الیکشن کمیشنر بھی لگائے گی اور یہ تمام معاملات کرے گی یہاں پر تو پھر فیلیر نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کا دیکھیں اس سسٹم جو ہے وہ سارا کمپرومائز ہو چکا ہے آپ کے سامنے جس طرح ایک اپورٹڈ سسٹم اپورٹڈ حکومت کے یہ جو ہرکاریں ان کو ملتسلت کیا گیا اس پاکستان کے اوپر وہ سارا پروسس آپ کے سامنے رہا ہے کیسے وہ ووٹ اپ نو پانپیٹنس کو جو منپلیٹ کیا گیا کیسے بولیاں لگنے تو یہ ساری چیزیں جو انٹر لنے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے اندر آئے دیکھیں جہاں تک بات ہے تانون سازی کی ہم تو اس سرم پاکستان تحریف کی انصاف وہ واحد جماعت ہے جو فیڈریشن کی علامت ہے اس سرم آپ اگر مون لیگ کی بات کریں وہ کیسے تانون سازی کر سکتے ہیں وہ تو صوبہ پنجاب کے کچھ ڈیویزن کی حد پت محدود ہو چکی ہے بیفلز پارٹی کیسے کلیم کرتی ہے وہ کیسے تانون سازی کر سکتی ہے جبکہ وہ سن کے کچھ ازلا پت محدود ہو چکی ہے عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت ہی آگے آ کر لوگوں کیلئے ایک حقیقی تبدیلی لانے کا مقام کر سکتی ہے پاکستان تحریف انصاف تو بے ون سے کہہ رہی گئے عوام کے پاس چلتے ہیں عوام جس کو بھی سلیکٹ کریں گے آئیں قانون اور وہ ساری چیزیں کریں باقی جانتا آپ قانون کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کون سا ایسا کوئی ایسا کوئی قانون کے اندر کو تبدیلی لے کر آئے جو عام آدمی یا اس پاکستانی عوام کی حدمیت کے لیے ہو یا اس کے مطابق کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہو آپ یہ دیکھیں آئے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے شب کن مارا ہے ہمارے عوبر سیز بھائیوں کے اوپر ان کا پیسہ تو اچھا ہے ان کی میری ٹینسز کے اوپر پاکستان بھی چلتا ہے ساری چیزیں فائننشل ارسلان صاحب یہ بھی فرما دیئے گا کہ پاکستان تحریف انصاف کے جانب سے ہر ادارے کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ خفیہ ادارے ہو یا دیگر ادارے ہو فوج ہو یا عدلیہ ہو تمام لوگوں پہ ہی تو کیا یہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریف انصاف کی کوشش ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا کر دی جائیں شہباز گلز صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح کی کوئی کام کر رہے تھے نہیں اس طرح کی بلکل کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے میں کیٹیگوری کے لیے آپ کو صرف ایک چیز بتا دوں کہ خان صاحب نے ڈے ون سے یہ کہا ہے کہ میری ذات اتنی امپورٹنٹ ہی ہے جتنے یہ ادارے جو ہمارے جو اس ملکی سالمیت اور اس کی حفاظت کے جمعہ دار ہیں وہ عمران خان کی ذات سے زیادہ محترم ہیں اور وہ ضروری ہے اس ملک کے لیے تو جہاں تک ہم باقی جو ایسی پی کے اوپر بات کر رہے ہیں ایسی پی کے اوپر میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں آپ بھی ماشاءاللہ سے اتنے بادشاہ ہو رہے ہیں آپ کو بھی اللہ نے اتنی عقل سے نوازا ہو آپ مجھے یہ بتائیں ہمارا جو ستانس ہے کیا وہ غلط ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون اور آئین بیسکلی یہی دو پرامیٹرز ہیں جس کے اوپر کسی کی پرفارمنس کو آپ ایسیس کریں گے ان دو چیزوں کے اوپر جو جو ان کی کوئر رسپونسبلیٹیز جو ان کی جوئر رسپونسبلیٹیز منشن ہیں آیا کہ وہ اس کو پورا کرنے اگر وہ پورا کر رہے ہیں تو ٹھیک لیکن ہم تو جو بھی چیز آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں چاہے آپ ووٹر ریجیسٹریشن کی بات کریں چاہے آپ ووٹر کاؤنٹنگ کی بات کریں چاہے ایجیسٹس کی بات کریں ہمارے ایک ایمپی اے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ ان کو لمبی زنجی عطا کریں ان کو ان کو اس میں ڈیکلیئر کر کے ان کا ووٹ جو ہے اس میں انتقال شدہ افراد کے اندر ڈال دیا گیا میں ایمپی اے ریاض عدد صاحب کی بات کر رہا ہوں کیا اس سے بڑا کوئی مزاق ہو سکتا ہے کیا اس سے بڑا کوئی مزاق ہو سکتا ہے سو سال سے لے کر ایک سو بیالیس سال تک کی عمر کے جو ہے آپ کے پاس اچھے ساسے ووٹر آ رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے وہ آئین اور قانون کے پیرائے کے اندر رہ کر کی جاتی ہے چیک ہے آئین اور قانون کا بلکل ارسلان صاحب آئین اور قانون کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو سر آئین اور قانون کی خلاورزی تو ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے بھی کافی کی چاہے وہ سوری صاحب ہوں یا صدقیصر صاحب ہوں یا خان صاحب ہوں صدر محترم صاحب ہوں تمام لوگوں نے پھر آئین کی خلاورزی تو سب نہیں کی ہے کس جگہ پہ کی ہے مجھے قانون نہیں بتا دینا سر جب عدالتیں کھلی ہیں تو عدالتیں کھلنے کی جو وجوہات ہیں سر کیا وہ آئین کی خلاورزی نہیں ہو رہی تھی سر جس وقت کہا جا رہا تھا کہ آدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی ہے اس وقت جو ہے اگر آپ لوگ اس وقت آدم اعتماد ہونے دیتے جس کو ڈیلے کرتے 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 چاہے وہ سوری صاحب ہوں صدقیصر صاحب ہوں جتنا ڈیلے کر رہے تھے سر کیا یہ آئین کی والیشن نہیں ہو رہی تھی ڈیلے ٹیکٹکس کسی قسم کی کوئی یوز نہیں کی گئی ابھی ڈیلے ٹیکٹکس یوز کی جاتی عوام اتنی باشور ہو چکی ہے وہ میں ریجیکٹ کر چکی ہوتی میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کسی بھی چیز کا نا کانٹیکٹس دیکھیں گے جس آپ کو سباز سے الگ کر کے چیز کو نہیں دیکھا جا سکتا ہم یہ کہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن جو آیا تھا اس میں جو ہے فورن ایلیمنٹس کی انولمنٹ تھی وہ آپ کے سامنے آیا ہے زندہ اس کے اوپر جس طرح کی بولیاں لگیں وہ بھی آپ کے سامنے آیا ہے پھر جس طرح لوگوں کے آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ہائی کمیشن کے جو آفیسر اس ٹائم جو بھی جن کے ضمیر زندہ ہو گئے تھے ان کے ساتھ دن رات جو ہیں جن میں تین تین دفعہ ان کے ساتھ جو خوشگفیاں اور ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ اب کیوں نہیں ہو رہے ہیں ٹیک ہے پر فضل صرف نا وہ ساری چیزیں ہو گئی پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ وہ ایک ایک دیموکرائٹک پروسس سے نہیں آئے تل تک عمران حان صاحب جو ہیں وہ ایک سیلیکٹڈ حکمران کہلاتے تھے آج جب یہ بیٹھیں تو ان کے لیے وہی پارلیمنٹ اچھی ہو گئی جب ہم ان لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ آئیں عوام کی نمائلگی کرتے ہوئے ایک حقیقی تبدیلی کے لیے یہاں پر آئیں قانون سازی کریں تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوا دیکھیں این ار او ٹو ایک پروسس تھا اس کے حوالے سے وہ ساری چیزیں کی گئی آج این ار او ٹو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے عوام کی مفاد کے لیے عوام کی بہبود کے لیے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہم جس بھی ایٹی پی کے اوپر تنقید کریں یعنی لگوں پر تنقید کریں ان کا ماضی ان کا حال ان کا مستقبل آپ کے سامنے آجے گا آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا ارسلان صاحب اب یہ بھی فرما دیئے گا کہ شہباز گل صاحب تو گرفتار ہو چکے ہیں بغاوت کے حوالے سے مقدمہ بھی ان پر درچکے جا رہے ہیں اب آپ کو کیا لگ رہا ہے شہباز گل صاحب کے بعد اب کس کی باری ہے دیکھیں باری ہی تو میں اس کے اوپر کیا گیا سکتا ہوں بٹ میں اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ انفرمیشن شیری دنیا جو ہے گلوبل ویلیج بن چکے انفرمیشن شیروں کو آپ کو نہیں روک سکتے ہیں آپ کے سامنے جس طرح اداروں کے اوپر جس طرح جو ہے ہمارے عام فورسز جو ہمارے سر کا تاج ہیں پاکستان کی سالمیت کے محافظ ہیں وہ اس چیز کے ان کی عزاب کے اوپر جس طرح کیچڑ اچھالا گیا باقی اوپرنٹس کے طرف سے چاہے اس میں مریم نواز ہیں یا باقی جتنے بھی میں آپ کے سامنے پوری ایک نام لے سکتا ہوں جتنے بھی پی ڈی ایم کے سرکردہ رہنمائے وہ سارے کے سارے اس کے اندر رہے چاہے اسیمبلی کے اندر چاہے میڈیا کے اوپر ڈیفنٹ انہوں نے یوز کی ہے میرا ایک بڑا سمپل سا ہے جو جیسے ہم صاحب نے بھی اس کے اندر وہ چیز رکھے رکھیں اس کا ادارہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ ادارے کریں گے موزد ادلیہ کرے گی اب یہ موزد اس کے اندر ایک چیز ہے اب اس کے اوپر میں زیادہ کمنٹ تو نہیں کرنا چاہوں گا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی آدمی کے اوپر کوئی بھی چارچیٹس نے تو کم کے کم اس کو صفائی کا موقع دیں کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی آپ اس کو لے کر آئے اور باقی اور سینڈرڈ ایک ایسا رکھا جائے کہ جس کے اندر کوئی بھی لیکن عام فورسز کے اوپر تو کسی قسم کی کوئی ایسی چیز ہے ہی نا اس کے اوپر تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا پاکستان کی سالمیت اور عام فورسز کے اوپر کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہیں نہ ہمارے اندر ہیں نہ کسی کے درمیان کوئی چیز ایسی ہونے چاہے نہ مسکونسپشن ہونا چاہے جو بھی ریڈ لائن کرس کرے گا that should be accountable that should be prosecuted but اس کے ایک پرامیٹر ہون تاکہ ہر آدمی دیکھیں قانون اور اس ساری چیزوں کے پیرائے تو سب کے لئے ایک جیسے ہوتا ہے نا بلکل صحیح کہہ رہا ہے ارسلان صاحب ہمارے ساتھ کے رہے گا اس وقت فوضان قطری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فاروق ڈیڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تذیقار ہیں ان سے ہم یہی اسی بارے میں بات کر رہے تھے فاروق صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کچھ جس جگہ جا رہی ہے کیا اس کے لئے مزید راستے کھل سکتے ہیں یا ایک کے بعد ایک گرفتاری آنگی دیکھیں ارسلان نے جو بات کی میں بالکل اسے انڈوز کر رہا ہوں اور ان کی بات سے میں سو فیصد ان کی بات کو میں قبول بھی کرتا ہوں اور انڈوز بھی کرتا ہوں دیکھیں بات یہ کہ جتنا بھی ناجائز طور پر آپ کسی کو بھی دبائیں گے نا پبلک کیوں اتنی زیادہ سپورٹ اسے ملے گی اگر ایک سسٹرم کو آپ صحیح طریقے سے چلنے دیتے آپ کی ایکانومی اچھے جا رہی تھی آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی آپ کی محصولات اچھی ہو رہی تھی اور آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار چھے ازار ایک سو کا جو عدف تھا اس سے بھی دو سو چالیس بلین مزید کیے اور اگلے عدف آپ کانٹ ہزار ارب روپے ہوتے تو کہنے کا مقصد ہے جب سسٹم اتنا اچھا جا رہا تھا تو یہ عدف اعتماد کی تحریک کسی ملک کی منشاہ پہ لانے کی ضرورت کیا تھی آج دیکھیں آج ڈالر دو سو پلس ہو گیا یہ تو ایک ارزام ہے نا کہ کسی ملک کی منشاہ پہ سر ہو جس کی تقدیر کر چکی ہے سائفر جو ہے اس کو نہیں تفریش کر رہے ہماری سپریم کورٹ ہے اس کو تفریش کر رہے کیوں نہیں کرتی وہ تو یہ دیکھیں جب تک اور جتنا بھی کسی کو بھی عمران خان کو آپ جتنا بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو گی عوام کی اتنی عمایت اسے ملے گی اب جو بھی مقتدر ہلکیں یا جو کوئی بھی اقتدار جو ہمارے ملک کا نظام چلاتے ہیں اگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے تو میں خالی ایک سنگین غلطی کر رہے ہیں لیکن سب کیا آپ نے لیتا کہ شہباز گل صاحب ہوں یا فواد چودری ہوں شیخ رشید چونکہ ان کا صرف حصہ نہیں ہے لیکن ساتھی ضرور ہیں ان لوگوں کی کچھ باتیں ایسی نہیں ہیں جو بہت زیادہ میں دیکھ رہا تھا خواجہ آصف کی بہت بار میں نے دیکھی جو انہوں نے اسیمبلی میں تقریر کی تھی انہوں نے ہماری فوج کی بارے میں مستقل بنیادوں پر اس طرح سے ہو رہا ہے یا جو شہباز گل صاحب یا فواد چودری کر رہے ہیں دیکھیں پچھلے ستر سال سے یا پچاس سال سے اس ملک کے ساتھ یہی ہو رہا ہے لیکن اب لوگوں کی کیونکہ اب ٹیکنالوجی اتنی عام ہو گئی ہے سمارٹ فون آ گئے ہیں سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہو گیا ہے تو اب کوئی بات آپ چھپانا بھی چاہو تو نہیں چھو چھپا نہیں سکتے قوم کو یہ باتیں سب پتا چل گئی یہی تو وجہ ہے آپ دیکھیں کہ جب حکومت نے جاتی لوگ مٹھائیاں بارتے ہیں عمران گئے تو لوگ سارکوں پہ آ گئے اب مجھے یہ پتا ہے کہ اگر پنجاب کے اندر جب ان کی شہواز کی حکومت گئی تو چار لوگ بھی روڈ پہ کوئی احتجاج کرنے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ پبلک میں ان کی مقبولیت نہیں تھی تو یہاں پہ جو سسٹم کے ساتھ چلے گا سسٹم کو چلے دو خدا کے واسے اس ملک کو اگر ترقی دے گی اچھا فوزان یہ کہیے گا کہ جیسا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سمات جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ہاتھوں اس وقت جرغمال بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ بہت سے ایکٹیوست ایسے تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایسے ٹرینڈز کو فالو کر رہے تھے جو کہ فوج مخالف تھے اور جو برائرہ سداروں کو نشانہ بنا رہے تھے جس کی کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے معافی بھی اس حوالے سے مانگی کیا آپ کو لگتا ہے کہ سماج میں اس طرح کی جو ادم برداشت کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کیا وجہ لگ رہی ہے آپ کو اصل میں دیکھیں فوج تو ہمارا ایک ایسا سنسٹیف ادارہ ہے کہ اس کے خلاف میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی برداشت کر سکتا ہے ٹھیک ہے فوج سے ایک ہماری محبت ہے اور بلکل ہمیشہ فوج سے دیکھیں ساری محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم آج جو صحیح سلامت بیٹھے ہیں ہمارے گھروں کی حفاظت ہیں ہمارے بارڈرز کی حفاظت ہے سب کچھ اسی کی وجہ سے لیکن سوشل میڈیا یہ وہی بات ہے کہ کسی چیز کو جب پکڑ کے کھیچا جاتا ہے کھیچا جاتا ہے اچھا ایک چیز اور آپ کو بتاؤ سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے جس نے یوز کیا ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی کھان صاحب کی پوری فین فالوئنگ ٹھیک ہے پوری الیکشن کی کیمپین صرف اور صرف موسٹلی نائنٹی پرسن جو وہ سوشل میڈیا پر چلی ہے پوری یوتھ جو ایک کٹھا ہوئی وہ ساری سوشل میڈیا پر ہوئی ہے تو اب سوشل میڈیا پر دیکھیں وہ ایک بہت بڑا سمندر ہے کہ اس پر کون آپ کے نام سے بیٹھا ہوا ہے کوئی میرے نام سے بیٹھا ہوا ہے اس چیز کو مطلب ٹریک کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور ہو سکتا ہے کافی آورسیز بندے بھی ہیں جو پاکستانی ہیں باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے الگ الگ اکاؤنٹ سے وہ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب ٹرین وہ نہیں ہے اب جب ادم اعتماد آئی تو اس کے بعد ان لوگ کو یہ لگا تھا کہ نہیں ہے بس ہم لوگ ہو جائیں گے سیٹ ہو جائیں گے خان صاحب دب جائیں گے یہاں ہوا لیکن وہ بلکہ اور پبلک کی اور ان کو بلکہ زیادہ محبت ہو گئی اور وہ چیز اوبر کے سامنے آگئی اس میں پورا کا پورا سوشل میڈیا کا یہاں گردار ہے اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں اچھا ابھی آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ پاک فوج جو ہے وہ ہمارے سرکتاج ہے بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ ہماری جو بہت سارے سیاستدان ہیں وہ کام نہیں کر پائے جو کہ ہماری آرمی نے کیا خاص ورپے بھی آئی ایم ایف کے حوالے سے بات ہو قرض لینے کے حوالے سے بات ہو یا دیگر معاملات ہو آرمی چیف کے اپیل کے اوپر ہی تمام معاملات آگے کی جانب گئے ہیں ورنہ سیاستدانوں میں وہ چیز نظر نہیں آتی کیا ایسا ہی ہے جی بلکل ایسا ہی ہے نہیں تو اب یہ تو دیکھیں وہ بات ہے کہ نہ کوئی ایسا سوال بولو کہ جھوڑ بولنا پڑے ٹھیک ایسا ہی تو بہت گہر آپ نے سوال کہا ہے اس کے باتے میں تو ایسا سوال ہی نہ کریں کہ انسان جھوڑ بولنا بلکل صحیح بات ہے آرسلان صاحب اس وقت آپ نے گفتگو سنی کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا جس طریقے سے استعمال کیا ہے اور بہت سارے لوگ اس وقت آرسلی کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں معذرت کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں کچھ گرفتار بھی ہوئے جنہوں نے برائے راست پاک فوج کو نشانہ بنایا تھا سر کیا کہیں گے ان لوگوں کو کیا کہیں گے جنہوں نے اس طرح کیے کوششیں کیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بجائے میں سوشل میڈیا صرف جاؤں سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی پارٹی پالسی بتاؤں گا کہ سوشل میڈیا سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تو خان صاحب نے ہم نے اپنے اداروں کو متنازہ نہیں بنانا جو بھی چیزیں ہوں گی ایک دیموکراتک پروسس ہے اس کے اندر جو ہے ہم اپنے ورطہ حقیقی اور رائٹ یوز کرتے ہوئے ہم اس من کے اندر حقیقی تبدیلی کے لئے جتو جہد کریں ٹھیک ہے پاتستانی فورسز جو ہیں چاہے آرمی ہے چاہے جتنی بھی جو ہماری ایجنسی وہ ہمارے سر کا تاج ہے بارڈر پہ میں نہیں کھڑا ہوں بارڈر پہ آپ بھی نہیں کھڑا بارڈر پہ یہ لوگا ہم سکون کی جو نیل سوتے ہیں وہ اسی وجہ سے سوتے ہیں کہ اندووں نے ہمارے لئے ساکرپائسز کی ہوئے ہیں ہمارے پر تو اس کے حوالے سے پارٹی کی اکلے اسٹرکشنز ہیں کہ پی بھی اس چیز سے وہ نو ونیز اپاوٹ اس پارٹی ڈسرکشن کہ وہ ان کو کانٹروورسی کے اندر لے کے جائے گا اب سوچل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریکین ساتھ نے یوز کیا ہے ڈیفنیٹلی بیجرس خان صاحب کے ایک اپنی فین پولنگے بڈ سوچل میڈیا کا کوئی کوئی سرٹن کوٹ یا سرٹن پرنسپلز تھے نہیں ہیں ہمارے آدمی آپ کے پاس موبائل لگائی سے آپ جا کے پی ٹی آئی کا نام یوز کرتے ہو کچھ بھی لکھتے ہیں ہمیں بہت سارے ایسی چیزوں کو لوکیٹ کی ہے جو ہمارے اوپننٹس اس کے اوپر کر رہے ہیں ابھی جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا کہ جو لسویلا کے لسویلا والا جو انتہائی امدونات واقع ہوا اس کے اوپر اکراس تو بارٹن وہاں سے بھی ساری کنٹروورسیز سکرہ ساری کریئیٹ کی گئی گئی ہیں تو یہ ٹائم ایسا ہے ان کے پاس تو کوئی آرگومنٹ رہا نہیں ان کے پاس تو کوئی ایسا نظریہ بھی نہیں جس چیز کے اوپر کریں ابھی یہ جو پی ٹی ایم والے جو اتنی بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنا تجربہ ساری چیزیں آرمی چیف کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ اس ملک کی بہتری قدر کر رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں وہ کہاں گیا وہ تجربہ کہ آئی ایم ایف آپ کی بات نہیں سن رہا کل تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جو ہے امنان حان نے ملک گلوی رکھ دیا اگر امنان حان صاحب اتنے ہی اچھے تھے تو آج اس کے اوپر ای ایم ایف کے آپ کی بات کیوں نہیں سن رہا کل تو یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سٹیٹ بینک اور پاکستان کو گلوی رکھ دیا آج آپ کو حکومت میں کتنا ٹائم ہو گئے آپ نے کون سے ایسے ریفارم کیا اچھا اگر ان کی انٹینشن کو سمجھنا ہے اپنے ایک چیز سن رہے ہیں اچھا ٹائم پیڑڈ ہوئے ہیں اس میں جو بھی ان کے ارزاد جو بھی ان کے جو انہوں نے کام کی ہیں وہ آپ کے سامنے آجائیں آپ کو پتہ جل گئے ان کی انٹینشن کبھی بھی مفادی آمات نہیں رہی ان کا کام یہ تھا کہ نیپ کے پر کٹنا آورچیز کو ختم کرنا ہے ایٹی ایم کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے اب عدلیہ سے ایک تعدلہ ان کی فیوریس میں نہیں آیا تو عدلیہ کے اوپر بھی ایتا ڈاؤن کرنے جا رہا ہے تو ان کی انٹینشن کبھی بھی اس ملک کی بیتری کیلئے نہیں بلکل ٹھیک اچھا ارسالان صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ ابھی آپ نے پارٹی پولیسی کے بارے میں بتایا ہے کہ ہم عدلیہ ہو یا پاک افواج ہو یا ان کے خلاف ہم بات نہیں کریں گے لیکن صرف خان صاحب نے سب سے زیادہ جو حد تنقید بنایا وہ چاہے نیوٹرل کا نام لیں یا جس طرح کے ٹرینڈز ہم دیکھ رہے تھے اس سے متاثر ہو کہ ہم نے پھر پاک فواج کے خلاف اپنے ٹرینڈز ڈالے دیکھیں ایک مضمون سازش کے طرح اس چیز کو جوڑا جا رہا ہے پاکستان تحریکی انصاف پاکستان تحریکی انصاف نہ تو کبھی اس طرح کی کام کرتی پاکستان تحریکی انصاف اس طرح میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ فیڈریشن کی علامت ہے اس طرح پاکستان تحریکی انصاف باہد سیاسی جماعت ہے کہ جو اس طرح پورے پاکستان کے ہر ٹرینڈز میں بلکہ آور سیز کے اندر جوہاں مقبول ترین جماعت ہے کیا آپ کو لگتا رہا ہے کیا آپ ایک سنسبل آدمی ہوتے ہوئے یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک جماعت وہ اپنے آپ کو اس طرح کا نیریٹیو لے کر یا اس طرح کی کام کر کے اپنے آپ کو ڈیمیج کرے گی کیا ہمسلسے رسرکشن کو موری میں نہیں ہم اس طرح ہمیں کسی قسم کا ڈر خوف نہیں گئے اس طرح کے اوچے ارسکنڈے وہی یوز کریں گے کہ جن کی سیاست دفن ہو چکی ہے جو صوبوں کی حق سے بھی خطب ہو کے صوبوں کے کچھ ڈیویجنز تک کچھ ازلا تک محدود ہو چکے ہیں یہ اس طرح کی مضبوم ساری سہد سنگھ کی جا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی کلیئر کٹ پالیسی ہے اب اس کو منوک کرنا اس کو کنٹروورسی کے اندر لے کے جانا وہ بلے کرتے ہیں خان صاحب کی ایک اپنی فین فالوینگ ہے خان صاحب کا اپنا ایک ویجن ہے کلیئر کٹ اور لوگ اس چیز کے اوپر کھڑے اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑے رہیں گے آپ دیکھیں گے جن تھرڈ میجورٹی تو دیکھیں میں تو اگین وہی کہتا ہوں یہ تو ہم کلیم کر رہے تھے شروع کے اندر یہاں پہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو لے کر آئے گی آئے نا نو حلقوں کے اندر خان صاحب اکیلے کھڑے میں کہتا ہوں نا آئے نا اس میں آئے ایک جگہ پہ شباہ شریف صاحب کھڑے ہو جائیں سر یہ نو حلقوں میں خان صاحب خود کھڑے ہو رہے ہیں سر کیا اس کی آئین قانون یہ سب اجازت دے رہے ہیں کہ ایک ساتھ نو حلقوں میں کھڑے ہو جائیں مجھے بتا دیں کس جگہ کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو سر آٹھ جو آپ چھوڑ دیں گے کیا ملک اس وقت اس صورتحال کو متحمل ہو سکتا ہے کہ آپ آٹھ حلقے چھوڑیں گے اس کے بعد پھر وہاں کی کیا صورتحال ہوگی کیا دوبارہ الیکشن ہوں گا اگر خان صاحب آسی جید کیا ملک اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دیموکرائٹک پروسس کو ڈیڈیل کریں آپ ایک اکانومی گروت کے اس کے اوپر جا رہے تھے آپ نے اس چیز کو ختم کر دیا ہے آپ کا ملک اللہ نہ کرے ایسا ہو آپ نے اس کو بنکرپسی کے اس کے نائچ تک لے کر آگے کیا ملک اس چیز کا متحمل ہو سکتا تھا میں تو بڑا کلی نہیں بتا رہا ہوں آپ چھوڑے نو حل کے آپ الیکشن کے اندر کیوں نہیں آرہے پی ڈیم یہ کہتی رہی ہے پی ڈیم تو کلیم کرتی رہی ہے نا کہ عوام کی حقیقی نمائلہ جمعات ہے آجائیں سارے آجائیں نا درم کس چیز کا ہے بلکل میں دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں فاروق صاحب یہ فرمائے گا کہ نو حلقوں میں اگر خان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور نو میں جیت جاتے ہیں اور وہ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں کیا پھر ایسا کرنا چاہیے کہ جو سیکنڈ رنر اپ ہے اس کو پھر آ جانا چاہیے سر پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نو کیوں جب ایک سو تریپن یا ایک سو پچپن جتنے بھی انہوں نے ریزگنیشن دیئے ہیں تو یہ نو کی کیا تو بنتی ہے کرے تو سارے آپ کرے اور عام الیکشن کو کال کرے اور یہ تو قانون میں ہے کہ خان صاحب چاہے تو نو کیونکہ ان کی مقبولیت ہے چلے اگر وہ نو کی نو حلقوں میں جیت جائیں گے تو ایک ہی سیٹ رکھ سکتے ہیں آٹھ سیٹیں چھوڑنا پڑیں گے دوبارہ کیا انتخابات ہوں گے دیکھیں نا تو یہ آپ کے الیکشن کمیشن کی ناہیلی ہے اور ان کمپیٹنسی ہے کہ وہ غلط چیزوں کو غلط روایات کو جنم دے رہی ہے مطلب غلط اگر کوئی اور کر رہا ہے مجھے بتایا نا کہ جب ایک سو تریپن سیٹوں پہ ریزگنیشن دیا تو آپ نو کو کیوں کر رہے ہیں آپ کرے سارے کرے یا کوئی نہ کرے یہی غلط چیز ہے نا اگر اس کو ہم حکمت حملی کریں تو کیا یہ خان صاحب کے حکمت حملی ہے کہ میں اس طرح سے ملک کو مقصان پہنچا ہوں گا خان صاحب غلط نہیں کہ قانون کے مطابق کریں لیکن یہ کیا اگر اگر دیر سو لوگ ریزائن دے رہے تو آپ اس میں سے صرف نو وہ تو آلڈی ریزائن کر چکے اور اس وقت جو سپیکر تھے انہوں نے اس پر ایکسپ بھی کر لیا تو آپ جب قانون کے خلاف فرضی خود الیکشن کمیشن کر رہا ہے تو یہ نو سیٹوں پہ الیکشن کرانے کی ضرورت کیا کروانی ہے تو پورے ملک میں ہم الیکشن کر رہا کیوں بھاگ رہے ہو اور سب سے پہلی چیز میں آپ کے پروگرام کے توسے دکھوں گا ای وی ایم کو آپ نافذ کریں کیونکہ سر وقت کم ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نو کے نو حلقوں میں نہیں جانا چاہیے خان صاحب کو یا تھوڑا سے اس بارے میں سر دیکھیں اگر آئین اور قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو وہ ان کی اپنی ذاتی رہا بلکل اگر آئین دے رہا ہے اس چیز کی جاتے ہو بلکل جانا چاہیے کیوں نہیں جانا چاہیے اور آپ کو لگتا ہے کہ نو کے نو حلقے جیت جائیں گے بلکل وہی دیکھیں اس سے پہلے میں یہ بات کر چکا تھا کہ جرنل الیکشن میں جو ہے بھلے کوئی بھی کھڑا لیکن یہ کہ جو پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے اسی کے نام پہ ہی ووڈ پڑتا ہے بلکل اچھا کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ نون لیگ نے بھی بڑا سوچ کر ان حلقوں کو خالی کیا ہوگا جہاں سے ان کو امید ہوگی کہ ہم چیز سکتا ہے اس میں نون لیگ دیکھیں ان کو اس وقت جو ہے نا بلکل یہ لگتا نہیں ہے کیونکہ جس طرح وہ پی ڈی ایم میں آئے تھے جو ان کی اپنی ایکسپیکٹیشن تھی عوام کا اتنا جو فلو اتنی مطلب خان صاحب کی اتنی جو ان کو فین فالوونگ بڑ گئی لوگ اچانک سے ان کے ساتھ ہو گئے اتنی پبلک نکل آئی یہ بھی ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اچھا یہ قدرت ہی بات ہے وہ جب بھی کچھ الٹا کرنے جاتے ہیں خان صاحب کی پیپولیٹی اور بڑیاتی ہے ارسلان صاحب آپ نے جو سنا آپ کو اندازہ ہو رہا کہ لگ رہا ہے کہ دو پی ٹی آئی کے میمبر یہاں پر بھی ویڈا ہے لیکن ارسلان صاحب آپ کو کیا ایسا لگ رہا ہے کہ کیا خان صاحب نو کے نو ان حلقوں میں جہاں پر پی ٹی آئی جان بوجھ کے وہ خالی چھوڑے ہوں گی کیے ہوں گے کیا وہاں سے وہ جی سکیں گے اتنی آپ کی فین فالوئنگ ہے اچھا سب سے پہلے میں فاروق بھائی کی بات کو ہنڈرڈ ٹین پرسنڈ ہنڈورس کرتا ہوں کہ ایشی پی کی بتیانتی بلکم کھل کر سامنے واضح ہو چکی ہے دوسری بات یہ ہے جی دیکھیں پنجاب تو سونگ تھا نواز لیگ کا آپ یہ دیکھیں ان کے گھر میں کس طرح ان کو مات ہوئی ہے ساری چیزیں ہی شکست نہیں میں یہ کہتا ہوں نو کیوں یہ جو سارے ہلکیں ہیں اس کے اوپر ہاں سب کھڑے ہوں گے تو وہ سویپ کریں گے آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں اور دوسری ایک اور چیز میں آپ کو یہ بتاؤں دیکھیں آپ کو اس ملک کے ساتھ محبہ وطن ہونے کے لیے صاحبہ وزیرت ہونے کے لیے بادشاہر ہونے کے لیے پی ٹی ایک ممبر بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اپنے کانشیس کو اپنے شعور کو اور جو اللہ تعالی نے آپ کو اکل اور دانش سے نواز ہے بس اس کو فالو کریں اور جس طرح آپ عروف بھائی ہیں یا دوسرے جو صاحب ہیں میرے موطرم دوستوں ہیں جو اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں اپنے کانشیس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک لوجیکل بات کر رہے ہیں تو it doesn't mean کہ وہ پارٹی کے فالور ہیں کچھ اس طرح کی دیکھیں اس ٹائم 99% پاکستانی عوام خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے 1% بھی انشاءاللہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کو پتا ہے پنجاب کے اندر باگی جگہ ہے برادری اور یہ سارے ووٹس ہیں وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے بلکہ چھیک ہے جو بھی پاکستان کی صالبیت کے حوالے سے ہوگا جس کی سوچ ہے اس ملک کے ساتھ ہے اور ہان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونے پر مجبور ہے چھیک ہے جناب بہت شکریہ عرسلان صاحب آپ نے قیمتی وقت دیا فوزان آپ کا بہت شکریہ جناب فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس وقت خاص طور پر ملک کی صورتحال ہے ہر سیاسی جماعت کو اس وقت ملک کا سوچنا چاہیے اپنی سیاست ہوتی رہے گی لیکن خاص طور پر کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ پاکستان کی حفاظت میں نہ صرف اپنی جانوں کے قربانیاں دے رہے ہیں کل بھی ایک خود کچھ دھماکے کے اندر ہمارے چار فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور اس طرح کی جو صورتحال ہے ہم مستقل دیکھ رہے ہیں تو اس جہاں پہ یہ صورتحال ہو کہ ملک حالت جنگ میں مستقل ہو اور باقی اس دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ ملک جس جگہ پہ جا کے کھڑا ہوا ہے وہاں پر اس وقت ملک کو سپورٹ کرنے کی انتہائی ضرورت ہے اور یہ تمام سیاسی جماعتوں سے ہی گزارش ہے کہ وہ اس پر ضرور غور کریں گی اور نظر ثانی بھی کریں گی اس کے ساتھ یہ وقار الحسن کو بھی دو ٹوک سے اجازت دیجئے گا